موسیقی موسیقی کرونا ورس نے ملکہ معاشی حب گولپیٹ میں لے لیا کراچی میں مصبت کے صدقی شرعہ 21 اشار یا 31 فیصد تک جا پہنچی نسی او سی کے مطابق اپٹا باہ دوسرے نمبر پر آ گیا مصبت کیسیز کی شرعہ 17 اشار یا 86 فیصد ہو گئی پشاور میں مصبت کیسیز کی شرعہ 16 اشار یا 66 فیصد ملک بر میں ایک روز کے دران مزید 37 مریض جانبھاک 3795 نے کیسیز ریپورٹ سین گورنمنٹ ہسپتار نیو کراچی کے ڈاکٹر وارس چلپسے وفا کے وزیر داخلہ ایڈا شاہ نے یونسٹی آف ہیلتھ سائنسیز لاہور میں کرونا سے بچاؤ ویکسین لگوائی ملیشیا انہیں پر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو وارننگ جاری وزارت داخلہ نے صوبوں کو فوری ڈروک تھام کے لیے دامات کی حدایت کر دی مراسلے کے مطابق سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اپنی ملیشیا بنا رکھی تھی مطلب جماعتوں کی ملشیاں مسئلہ فاج جیسی وردی اور رینکس لگاتی ہے ان جیزوں پر کنٹرول نہ کیا گیا تو سیکیورٹی صورت حق سنگین ہو سکتی ہے پیڈی ایم کے تیرہ دسمبر کے جلسے کے لیے مریم نواز متحرک آن لاہور میں ریلی نکالیں گی دوپہر دو بجے جاتی عمرہ سے نکلے گی مطلب حلقوں میں چھ مقامات پر استقبال اور شدرہ میں آخری پڑاؤ ہوگا ان کے اپنے ہی بیشتر اراکین ان کے ساتھ نہیں اسی لیے یہ لوگ اب دمکیوں پر اتر آئے مریم نواز کی جانت سے اراکین اسمبلی کے گراہوں کی دمکی پر سینیٹر فیصل جوید کا رد عمل کہا باپ بیٹی خود بارنیمنٹ کا حصہ نہیں اراکین کو استیفوں کے لیے دھمکا رہے ہیں پیڈی ایم کا آجنڈا ترقی کے سفر میں رکھنا ڈالنا ہے وزریعالہ عثمان مزدار کی صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی سے گفتگو کہا عوام ترقی چاہتے ہیں افرات افری نے ہی بدقسمتی سے اپوزیشن کا ٹولہ ملکی مفادات کو فراموش کر چکا رسوائی ان اناثر کا مقدر ہے منفی سیاست کا جواب عوام کی حدمت سے دیں گے ناروال سپورٹ سٹی کیس ایسن اقبال پر فردر جرم کی کاروائی 22 دسمبر تک موہر ایسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ پیڈی ایم کے آئندہ جلسے کے بعد حکومت کا رہنا مشکل ہو جائے گا صرفوں کو آپشن ریڈ کارڈ ہے جو دکھا کر حکومت کو رنگ سے باہر کیا جائے گا رہنمان نون لیگ نے چیرمن نیب اور عالی افسران کے احساسوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا لاہور کی احتساب عدالت میں رمضان شگر ملز کیس کی سمات شہمزہ شہباز کو پیش نہ کرنے کے معاملے پر سیکٹری داہلانی رپورٹ پیش کر دی عدالت کو اگاہ کیا کہ انسپیکٹر نصر اللہ اور ایک افسر ذمہ دار ہے دونوں کے حلاف محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے رہی ہے کیس کی سمات 17 دسمبر تک ملتوی فیصل آباد کامسین گریلون وازمان صدو تشدد کیس کی ملزمہ سمینہ بھی گرفتار پولیس کے مطابق ملزمہ سمینہ کو ایڈین ویلی میں گھر سے حراست میں لیا گیا پولیس کے مطابق ملزم سمینہ کو ایڈین ویلی میں گھر سے حراست میں لیا گیا گرفتار ملزمہ سمینہ کے ہاون رانہ منیر کو زمان پر رہا کیا جا چکا ہے کیا آپ جانتے ہیں گجنوالا کی پہچان کیا ہے گزشتہ صدی کی داستان سناتا گیا گیا اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہنوان مزیدار اور لزیز کھاتے سنت کا نہ رکنے والا پہیا نامور عدوی شخصیات اور رانہ عمر گروپاک سرویسز جو یہاں کے شہریوں کی اسی فیصد گراسری کی ضروریات پولی کر رہا ہے یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام دزد اور میار کی پہچان ہے جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مسئلوات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے اور شہریوں کی جانب سے بھی بربور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے کیونکہ رانہ عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ میار پر کوئی سمجھوتا نہیں رانہ عمر گروپاک سرویسز موسیقی موسیقی